غزہ میں عارضی جنگ بندی کے بعد یرغمانیوں کی رہائی ہماس نے پچیس اسرائیلی چھوڑ دیئے رہائی پانے والوں میں تیرہ اسرائیلی شہری دس تھائے اور فلپائن کا ایک شہری شامل ہے اسرائیل نے بھی انتالیس فلسینی قیدیوں کو افر جیل سے رہا کر دیا چوبیس خواتین اور پندرہ کم عمر بچے شامل چار روز میں ہماس پچاس اور اسرائیل ڈیٹھ سو فلسینی قیدی رہا کرے گا آصف زرداری بھی بلاول بھٹو کے پیچھے پیچھے دبائی پہنچ گئے دو روز بعد واپسی ہوگی پی پی چیئرمن کی اچانک روانگی پر چیم اگویاں پیپلز پارٹی رہنماؤں کی جانب سے اختلافات کی تردید با بیٹے میں کوئی تنازہ نہیں بین ازیر بھٹو نے پارٹی خود آصف زرداری کے حوالے کی بلاول کی باتیں ایک نئی نسل کی سوچ ہے اس کا احترام کرتے ہیں پی پی رہنماؤں راجہ پرویز اشرف کی پروگرام دو ٹوک میں گفتگو سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے الیکشن کمیشن کا مطالبہ نگران وزیراعظم انوالولہ کاکڑکا کو خط لکھ دیا ای سی پی نے صبائی چیف سیکیٹریز کو بھی مراسلہ ارسال کر دیا آرمی چیف جنور سید آسم منیر کی معاشی اقدامات کے لیے فوج کے تعاون کی بھرپور یقین دہانی نگران وزیراعظم انوالولہ کاکڑکے زیرے صدارت خصوصی ایپکس کمیٹی کا اجلاس اعلامیہ کے مطابق کمیٹی نے متفقہ طور پر دوست ممالک کے ساتھ رابطوں کے لیے مختلف اقدامات کی منظوری دی ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس میں چیرمن پی ٹی آئی سے جیل میں تحقیقات آج نیپ کی دو ٹیموں نے ساڑھے چھ گھنٹے تک پوچھ گچھ کی چیرمن پی ٹی آئی سے سانے نو مائی کی بھی تفتیش سابق وزیراعظم کا ٹک پولس ٹیم کیس سوالوں کے جواب دینے سے انکار سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاب نیا سیاسی اتحاد بن گیا کراچی کے مردان ہاؤس میں بڑی بیٹھک نون لیگ جی ڈی اے جے یو آئی اور ہمکیم اور اے این پی شریک بشیر میمن کا لیول پلئنگ فیلڈ کا مطالبہ مصطفیٰ کمال نے صوبے میں اگلی حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا سموک سے جان چڑھانے کی کوشش ہیں پنجاب کے دس ازلا میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لاہور گجنوالا فیصل آباد ملتان سرگودہ اور ساہیوال ڈیویجن میں تعلیمی دارے کل بھی بند رہیں گے مارکٹیں تین بجے کے بعد کھولنے کی اجازت حکومتی اپیل کے باوجود ماس کا استعمال نہ ہونے کے برابر بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا اور آل راونڈر عماد وصیم کا انٹرناشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کہتے ہیں سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ مناسب وقت ہے پاکستان کی نمائندگی کرنا اعزاز کی بات ہے موسیقی